کیسے آپ سب لوگ امیدہ آپ خیریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں جی اپنے ویڈیو کی طرف آج میں بنا رہی ہوں کسٹر روٹ کسٹر بنا رہی ہوں تو یہ پاپا لے کر آگئے ہیں کسٹر ساتھ میں میں نے دودھ منگوایا تھا یہ یوے والا دودھ ہے کیسے کھولا دودھ پتم ہی ہو گیا تھا تو اس لئے میں نے یہ منگوا رہی ہے میں نے کہا اس کی کسٹر بناتے ہوں اور یہ بابا تین پیپ اس کے لئے آیا تھا اور ساتھ میں میں نے یہ منگوایاں ہیں جی کیک دو کیک ہیں اور ساتھ میں بنانا اور ساتھ میں میں نے بابا سے کہا تھا کہ وہ بزار گئے ہیں میں نے انہوں سے کہا تھا کہ واپسی پہ آتے وقت وہ مینگو وغیرہ بھی لے ہیں تو مینگو بھی اس میں ایڈ کریں گے تو چلتے ہیں جی کسٹر بنانے آج بھائی کی فرمائش تھی کہ کسٹر بنانے میرے بھائی کی آئی ہے آج کفی دنوں بعد گھر میں کسٹر بن رہے ہیں کیونکہ ایک کفیوں میں گوڑھ رہا تھا موسم میں بہت اچھا ہے اور گرم چیزیں خواہ خواہ کیا میں نے بس تو چکے انہوں سے ہو گیا تھا تو وہ آئی سوچا کہ کیوں نے کسٹر بنانا ہے چیزیں چیزیں چاہیے ہیں میں نے جلدی سے دول ڈال رہی تھی اس میں جو پیک بابا لکرائی تھی وہ سارے ہی ہیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں نے اسی میں سے دودھ لینا ہے ابھی میں نے اس کو بوائل نہیں کیا اسی میں سے دودھ ہوں گی ایک کپ کے برابر اور اس میں جو میں نے ساشے لیا تھا دو ساشے لے کر آئے تھا بابا تو میں نے اس میں ایک ساشے پورا میں نے اس کٹوری میں ڈال دینا ہے دودھ میں چینی ڈال کے دودھ کو بوائل کر لینا ہے ادھر دودھ بوائل ہوتا رہے گا اور ادھر میں مکسٹر ڈال کے اس کو مکسٹر کر لیتی ہوں سارا کسٹڈ کا جو مکسٹر ہے اور میں اس میں کسٹڈ کا پورا پیک میں نے وینیلا لیا تھا فلیور اور اس میں میں پورا پیک اس میں ڈال دی ہوں جو ساشے پورا تھا نا کسٹڈ کا سوری وینیلا نہیں ہے سٹوبری ہے تو اس میں وہ میں سارا ہی پیپ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا ادھر سے میں نے رکھتے ہیں چولی کے اوپر بوائل ہونے دودھ اور دودھ کے اندر میں نے چینی بھی ڈال دی تھی چینی اچھی طرح سے مکس کر کے دودھ میں جب بوائل آ جائے گا تو سیمپل اس میں کسٹڈ ایٹ کر دینی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی کسٹڈ کی سیمپل سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے کسٹڈ بناتے ہیں تھوڑا سا میرا پروسس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یا نہیں یا میں نے صحیح نہیں بہنائی تو جو بھی ہے مجھے آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے دیکھیں ابھی بوائل آگیا ہے جو دودھ میں نے رکھا تھا تو اس کو میں نے دودھ سے تین بوائل دیئے ہیں تو اس میں بوائل آگیا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے مکسٹر بنایا تھا کسٹڈ کا دودھ میں مکس کر کے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی کیونکہ اگر اس کو میں مکس نہیں کروں گی تو وہ اس میں گھٹیاں بن جائیں گی تو جی ایسے ہی آپ نے ڈال لیں تو آپ نے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے ہے تاکہ اس نے گھٹیاں رہے ہیں نہ بھریں اور اس کو ایک بوائل صرف دینے اور ایک بوائل دے کے اتار لینے تو میں نے بھی اسی طرح سے ہی کہے اور ابھی میں اس کو اتار لوں گی ایک بوائل دے کر اس کے بعد اس پر میں نے جو جو چیزیں اس میں ایڈ کرنی مجھے ایڈ کرنی موسیقی